اسی کے دشک کی خوبصورت جوڑیوں کی بارے میں بات کریں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ابنیتہ راجش خنہ اور ابنیتری ڈمپل کپاڑیا کی چھوی آ جاتی ہے یوں تو یہ دونوں ہی پیشے سے کلاکار ہیں پر باوجود اس کے جہاں راجش خنہ اپنی وائف ڈمپل کپاڑیا کا ہر قدم پر ساتھ دیتی تھے تو وہی ڈمپل کپاڑیا بھی اپنے پتی کی پروفیشنل لائف میں کافی سپورٹ کرتی تھی اتنا ہی نہیں ڈمپل کپاڑیا خود ایک ایک ایکٹرس ہونے کے باوجود اپنے فلموں کو چھوڑ اپنے پتی کی فلموں کو دیکھنا زارہ پسند کرتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے ساری فلموں کو دیکھنے والے ڈمپل کپاڑیا کچھ فلموں کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتی جی ہاں ڈمپل کپاڑیا بنیتہ راجش خنہ کی کچھ چنندہ فلموں کو دیکھنا نہیں چاہتی تو آخر کر ڈیمپل کپاڑیا ان کی کونسے فلموں کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتی اور کیوں آج کی امار اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بس ویڈیو کے ان تک بنے رہیں ساتھ اس خوبصورت جوڑی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نمبر ون باورچی اس لسٹ میں یہ جس فلم کو دیکھنا بلکل بھی نہیں پسند کرتی ہے اس فلم کا نام ہے باورچی جی ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں باورچی تو ایک فیملی فلم ہے پھر ڈیمپل کپاڑیا اس فلم کو دیکھنا پسند کیوں نہیں کرتی تو آپ کو بتا دیں ڈیمپل کپاڑیا ان کی اس فلم کو دیکھنا اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ اس فلم میں راجش خنانک نوکر کا کردار ربھایا اور یہ اپنے پتی کو فلموں میں تو کیا سپنے میں بھی نوکر بنتا نہیں دیکھ سکتی ہے ایک یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اس فلم کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتی باورچی فلم کے بعد عورت فلم کا نام شبار ہے جسے ان کی پتنی دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتی اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ فلم باکس آفس پر بری طرح سے پٹ گئی تھی علاقہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پتی نے تو کافی اچھا بنائے کیا پر باقی کلاکاروں کے اچھے اپنے پریجرشن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فلم فلاپ ہو گئی تو اسی وجہ سے یہ اپنے پتی کے اس فلم کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ اپنے ذہن میں اپنے پتی کی ایک اچھی چھوی بنائے رکھنے کے لیے ان کی سوپ اہیڈ فلم ہی دیکھنا پسند کرتی ہیں سال 1974 میں آئے فلم اجنبی جو کی ایک رومانٹک فلم تھی جس میں راجش خنہ کے کردار کو لوگوں نے خوب سراہا اور یہ فلم باکس آفس پر تحل کاما چاہتی نظر آئی پھر ایسے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ راجش خنہ کے پتنے ڈمپل کپاڑیا اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتی آپ کو بتا دیں اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس فلم میں راجش خنہ نے کچھ زیادہ ہی رومانٹک سینز کیے تھے اور یہ اپنے پتی کو کسی دوسری عورت کے ساتھ اتنا کلوز دیکھ ہی نہیں سکتی تو اسی وجہ سے اس فلم کو دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتی سال 1989 میں آئے فلم مقصد جو کی ایک ایک ایکشن بھر پور فلم تھی اور اس فلم میں ابنیتہ راجش خنہ کے کردار کو لوگوں نے خوب پسند بھی کیا تھا کتنا ہی نہیں یہ فلم کمائی کے معاملے میں بھی باکس آفس پر تحل کا مچاتی نظر آئی اتنی سب خاصیتوں کی باوجود بھی ٹیمپل کپاڑیا ان کی یہ فلم دیکھنا پسند نہیں کرتی اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس فلم میں راجش خنہ نے کچھ زیادہ ہی مارپیٹ والے سینز کیے ہیں اور یہ اپنے پتی کو پٹا ہوا نہیں ریکھ سکتی اسی وجہ سے اس فلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی دیکھنا پسند کریں گی تو دوستوں آپ کو ان چنندہ فلموں میں سے کون سے فلم پسند ہے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوم لیں